کیسے آپ سب لوگ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ آج میں پھر آپ کے لئے سٹیچنگ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں بٹ آج وہ ڈریسز ہیں جو میں نے خود سٹیچ کیے ہیں تاکہ آپ کو میں اپنے سٹیچ کیے ہوئے ڈریسز کی بھی ڈیزائننگ دکھا سکوں اور ان کے آئیڈیاز دے سکوں یہ جے ڈاٹ کا ڈریس ہے یہ شیرٹر دوپٹہ ہے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ شلوہ ریڈ ییلو بلک وائٹ وٹیبر یو لائک آپ اس کے ساتھ اس کو ویر کر سکتے ہیں یہ اس کی سلیوز ہیں یہ سلیوز کے ساتھ بورڈر نہیں تھا یہ میں نے الگ سے بورڈر اٹیچ کیا ہے یہ جو شیرٹ کے سائٹ پہ بورڈر گیون ہوتا ہے جیسے کہ یہ دامن میں دیا ہوا ہے یہ بہت سارا تھا تو مجھے اتنا اچھا شیرٹ کے سلیوز اور نیک پہ اچھا نہیں لگ رہا تھا سو میں نے کیا کیا کہ صرف اتنا پورشن یوز کر کے اس کی سلیوز پیٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم سارے کا سارا بورڈر یوز کرتے ہیں ہم نے اس کا صرف اتنا پارٹ لے کے اس کو سلیوز پیٹ کیا ہے اور اسی سے پھر ہم نے نیک کی ڈیزائننگ کی ہے یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو نیک پہ اس طرح سے اٹیچ کیا ہے اور آج کل جو لیسز مزار میں بہت ایزی لی اویلیبل ہیں یہ ہے گوٹا لیس اس کو میں نے اس کے سائٹ پہ اس طرح سے پورا اٹیچ کیا ہے اور بلکل اس میں ایک فینسی لک آگیا ہے سابت میں اس کے بٹنز لگائے ہیں یہ دیکھئے یہ مارکٹ میں بہت ایزی لی اویلیبل ہیں بٹنز یہ میں نے اٹیچ کیا ہے اس کے ساتھ اور یہ اس کی نیک لائن ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کا دوپٹہ ہے جس پہ میں نے مزید کچھ نہیں کیا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا سو میں نے اس کو لائٹ ہی رکھا ہے میں اب آپ کو نیکس ڈریس دکھاتی ہوں جی تو یہ ہے ہمارا نیکس ڈریس اس کی نیک لائن پہ پوری امروائیڈری ہوئی ہوئی ہے یہ میں نے یہاں پہ اس کی آج کل جو بہت زیادہ ان ہے یہ تھوڑے سے گرف میں میں نے اس کا دامن بنایا ہے یہ میں نے خودہ سٹچ کیا ہے اور ساتھ میں اس کے میں نے یہ ٹسلز یوز کیا ہے میں آپ کو اس کو پیک سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہاں سے آپ کو کہیں اس کی سٹچنگ محسوس نہیں ہو رہی اور یہ اس کا بارڈر ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ بارڈر اٹاچ کیا ہے اور یہ ٹسلز لگائیں آپ چاہے تو یہ ٹسلز یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ مجھے بہت زیادہ ہیوی لک لگ رہا تھا سو میں نے سلیوز پہ اور نیک پہ ٹسلز ایڈ نہیں کیے اور ایز یو نو کہ ہم خواتین جو گھر میں کام بھی کرتے ہیں کوکنگ بھی کرتے ہیں تو یہ ٹسلز ہمیں تھوڑا سا کوکنگ وغیرہ اور کچن میں کافی ایریٹیٹ کرتے ہیں سو دیٹس وائے میں نے ٹسلز یہاں پہ ایڈ نہیں کیے سلیوز میں آپ چاہے تو اس طرح کر سکتے ہیں بیک میں نے اس کی سمپل رکھی ہے اور بیک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو کہیں سلائی موڑی بھی نظر نہیں آرہی یہ میں نے بورڈر آگے کی طرف کو فولڈ کر کے سٹیچ کیا ہے اب میں آپ کو اس کا دوپٹہ شو کرتی ہوں یہ جناب اس کا دوپٹہ ہے آج کل ایک اور ٹرینڈ بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ دوپٹوں کے چاروں طرف یہاں پہ ان کونوں پہ یہی والے ٹسلز میں آپ کو قریب سے دکھا دوں یہی والے ٹسلز آپ ان دوپٹوں کے پلوں کے چاروں طرف چاروں کونوں پہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں میرے بچے ذرا چھوٹے ہیں تو بچے نوچتے ہیں ٹسلز کو اس لیے میں نے اٹیچ نہیں کیا بہت آج کل ٹرینڈ یہ ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو ضرور اٹیچ کرائیں یہی والے ٹسلز آپ یہاں چاروں کونوں پہ اٹیچ کریں گے تو دوپٹے کو تھوڑی سی سٹرینگٹ بھی مل جاتی ہے تھوڑا سا ویٹ بھی مل جاتا ہے اور پھر یہ ٹکنے والے دوپٹے بن جاتے ہیں ای ہوبی اس درس کنے والے دوپٹے بن جاتے ہیں یہ ایک گھر میں پہنے والا عام سا درس ہے اس کو ہی میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ خوبصورت بنائے جائے یہ امرویڈیڈ اس کی نیک ہے اور یہ فرنڈ سے بلکل پلین تھا لیکن ساتھ میں ہر کپڑے کے کچھ نہ کچھ بارڈرز اٹیچ ہوتے ہیں میں نے کیا کیا کہ اس بارڈر کو اس کے سائٹ پہ اٹیچ کر لیا دونوں چاپ کے اوپر میں نے یہ بارڈر اٹیچ کیا تاکہ اس میں تھوڑی سی ایک تو کلر ایڈ ہو جائے اور خوبصورتی بھی آ جائے دوسرا بارڈر میں نے یہاں ایڈ کیا اس کے فرنڈ پہ اور تھرڈ بارڈر اس کی بیک پہ اگر آپ کے کسی اور ڈریس کا بارڈر بچا ہو اور وہ یوٹلائز نہیں ہوا ہو تو وہ بھی آپ مکس انڈ میچ کر کے اپنے ڈیفرنٹ اور ڈریسز میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں بھی دوسرے بارڈر کو یہاں پہ اٹیچ کیا گیا ہے اس کا دوپٹہ یہ اس کا بروشہ کا دوپٹہ ہے اس کے ساتھ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں اس کا دوپٹہ مجھے بہت خوبصورت لگا تھا اسی لئے میں نے اس کو بائے کیا تھا بہت ہی خوبصورت اس کا دوپٹہ ہے ای ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور آئیڈیاز ملے ہوں گے ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے کہ آپ بھی اپنے ڈریسز کو مکس انڈ میچ کر کے خوبصورت بنا سکیں جب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ